آج ایک نئی وڈیو کے ساتھ آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی چیز لایا ہوں کہ ایک چیز کا نام ہے زافران زافران کھانے کے وجہ سے آپ کے تناسل میں کس قدر تک لمبائی پیدا ہو سکتی ہے اور آپ کتنا سخت ہو سکتا ہے اور آپ کو اس سے کتنی طاقت مل سکتی ہے یہ ایک چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور ایسی زبردست چیز آپ کو دنیا میں کوئی نسخہ نہیں بتائے گا آپ نے صرف ساتھ روز تک آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور ایسی زبردست قوت پیدا ہو یہاں پر تحریر ہے کہ ایسی قوت پیدا ہوگی کہ آپ ایک رات میں چار مرتبہ بھی کریں گے تو اس سے بھی آپ کو کمزوری محسوس نہیں ہوگی بلکہ طاقت ہی طاقت آئے گی یاد رکھیں کہ واری لگانے سے پہلے اگر آپ یہ استعمال کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے یہ صرف ایک چیز ہے اس کے اندر شامل ہوتی ہے طاقت والی اور آپ نے اس کو بنا کر استعمال کرنا ہے چلی فوراں سے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ نے آدھا سیر دودھ لے لینا ہے اب آپ سوچ رہوں گے اس میں عقیب صاحب اور بھی چیزیں بہت ساری ملا دیں گے تو میرے بھائی آپ نے اس کو ملا کر ہی استعمال کرنا ہوتا ہے ڈریکٹ آپ زافران استعمال کریں گے تو آپ کو ممکن ہے کوئی اور چیز مسئلہ کر دیں سب سے پہلے آدھا سیر دودھ لیں گے اس کے اندر ایک انڈے کی زردی شامل کر دیں گے زردی شامل کرنے کے بعد آپ نے اس میں شہد تھوڑا سا ملا دینا ہے اور تھوڑا سا دیسی گھی اگر آپ کے پاس ہے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو ملا کر آپ ہلکی آنچ پر پہلے دودھ گرم کرنا ہے دودھ اتارنے کے بعد یہ چیزیں ملا کر اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا زافران لے کر آپ نے ہتھیلی پر اس کو رکھنا ہے اور زافران کو ہتھیلی پر رکھنے کے بعد انگلی یا انگوٹھے کی مدد سے اس کو مسئل دینا ہے جیسے ہی آپ مسئلیں گے تو وہ ایک پس جائے گا پسنے کے بعد اس دودھ میں آپ شامل کر کے وہ دودھ آپ نے روزانہ ساتھ روز تک نوش کرنا ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ جس رات آپ پینگے پوری رات تناسل میں سختی رہے گی آپ دو مرتبہ ہمیستری کریں تین مرتبہ کریں سختی کم نہیں ہوگی نفس اوپر ہی رہے گا اتنی زبردست چیزہ آج آپ کی خدمت میں میں نے پیش کر دی ہے اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ ہائی بلیڈ پریشر کے مریض ہیں یا جن لوگوں کو مزاج جن کا گرم ہے وہ اس نسخے سے دور رہیں اگر وہ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کسی مستند حکیم کی رائے لیے بغیر استعمال نہ کریں تو دعا ہم یاد رکھے گا میں ملتا ہوں سرگی کسی اچھی وڈیو کے ساتھ اللہ حافظ